بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد جبید اسسٹن پروفیسر اکنومکس گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج گوجرہ آج ڈیر سٹوڈنٹ ہمارا جو ٹوپک ہے وہ ایگری کلچر بیس کے بارے میں ہے آج ہم امپورٹنس اینڈ ایشو ان ایگری کلچر ان پاکستان کے بارے میں ڈسکس کریں گے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہی ایگریڈین ایکانومی ہماری جو ہے ایگریڈین ایکانومی ہے لیکن ہماری ایگری کلچر جو ہے وہ پس مانتا ہے جتنی ایگری کلچر میں ہمیں ترقی کرنی چاہیے تھی وہ ہم ایگری کلچر میں ترقی نہیں کر سکے ہم ایگری کلچر is an activity but not a business ایگری کلچر جو ہے ایک مسروف رہنے کا فن ہے لیکن کوئی بزنس نہیں ہے جتنے باقی لوگ جو ہے انڈسٹری ترقی کر گئی ہے سرویسی سیکٹر ترقی کر گیا ہے کموڈرٹی سیکٹر ترقی کر گیا ہے لیکن ایگری کلچر نے وہ اتنی ترقی نہیں کی کیا میں پاکستان میں جو کے بعد جو ہے ایگری کلچر کا شیئر جو ہے وہ 40% تھا 45% تھا لیکن آج سا آج ایگری کلچر کا شیئر کم ہوتے ہوئے جو ہے یہ 20% جو ہے وہ پہنچ گیا ہے ایگری کلچر اور انڈسٹری کا شیئر جو ہے وہ equal ہو گیا ہے تو ایگری کلچر کی جو ہے وہ بہت زیادہ importance ہے سب سے پہلے جو ہے ہم نے یہ کچھ point جو ہے وہ لکھیں جس میں سب سے پہلا point ہے major contribution to GDP ایگری کلچر جو ہے وہ ہمیں GDP میں ابھی بھی major contribution ہے تقریبا جو ہے اگر 20% جو ہے وہ ایگری کلچر سے ہم حاصل کرتے ہیں اور یہ ہمارا جو ہے بہت بڑا major sources ہے ہماری جو export earning ہے اس میں بھی جو ہے وہ ایگری کلچر ہے ٹیکسیل جو ہے وہ سب سے بڑا سیکٹر ہے جو ہماری جو ہے وہ earning کا سواب ہے پھر food availability ہے ہماری جو population ہے وہ تقریبا جو ہے وہ 21 کروڑ سے زیادہ ہے 21 کروڑ کے کھانے پینے کی ضرورتیں جو ہے وہ آپ کا ایگری کلچر سیکٹر پورا کر رہا ہے کہ جو آپ کو جو ہے وہ گندم دے رہا ہے رائس دے رہا ہے fruit دے رہا ہے vegetable دے رہا ہے so many things جو ہے ہم ایگری کلچر سیکٹر سے حاصل کر رہے ہیں پھر supply of raw material to industry ہے جو بھی انڈسٹی ہم دیکھیں اس کی بنیاد جو ہے وہ ایگری کلچر ہے for example آپ کی شوگر انڈسٹی ہے آپ کی جو ہے جو ٹیکسٹائل انڈسٹی ہے آپ کی کوئی floor mill ہے آپ کی جو ہے کوئی جو ہے cotton کے ریلیٹر جو انڈسٹی ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ایگری کلچر ہے اس کا جو راہ material جو ہے وہ ایگری کلچر سیکٹر سے ہے big source of employment ہے ہماری جو population ہے تقریبا 65 فیصل لوگ گاؤں میں رہتے ہیں اور ان میں سے آدھی 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 عبادی کو روزگار ایگری کلچر نے دیا ہوئے تقریبا ایکنومک سروے کے مطابق 45% سے زیادہ لوگ جو ہے وہ ایگری کلچر ایکانومی سے تلق رکھتے ہیں پھر industrial development ہے یعنی کہ جتنی بھی آپ نے آپ نے ٹیکسٹائل انڈسٹی کو کام جاب کرنا ہے آپ نے شوگر انڈسٹی کو کام کرنا ہے آپ نے floor انڈسٹی کو کام کرنا ہے آپ نے گی کی انڈسٹی کو کام جاب کرنا ہے تو اس کے پیچھے جو ہے وہ ایگری کلچر کا جو ہے وہ ہاتھ ہے پھر source of foreign exchange ہے ہمارا جو foreign exchange ہے ہماری جو ہے ایک سپورٹ بار رہی ہے اب جو ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ ایگری کلچر کا جو ہے وہ ہاتھ ہے پھر greater potential ہے ابھی ایگری کلچر کو جتنا ہماری پر capita yield کام ہے ہماری جو ہے وہ ابھی production کام ہے ابھی تک ہم نے جو ہے جو جتنی research and development agriculture sector میں کرنی چاہیے وہ ہم نہیں کر چکے لیکن اس کے واوجود بھی جو ہے agriculture sector میں بہت زیادہ potential ہے ہمارا بہت زیادہ area بنجر پڑا ہوا ہے ابھی جو ہے وہاں پہ جو ہے water کی water نہیں پہنچتا ہے فصلے جو ہے ہماری سیم اور تھور کا شکار ہوئی ہوئی ہے تو جس کی بنا پہ جو ہے agriculture میں بہت زیادہ potential ہے ہمیں پر capita yield کو بڑھا آکے جو ہے اپنے production کو جو ہے وہ زیادہ کر سکتے ہیں جو agriculture economy ہے اس میں different قسم کے issues بھی ہیں for example جو ہے government policies ہیں ہماری جو government policies جو agriculture sector کے بارے میں دیتی ہے صرف paper ورک ہوتا ہے عملی طور پر کچھ نہیں کیا جاتا کہ ہمارا کسان غریب ہے ہمارا کسان illiterate ہے اس کے جو مسائل ہیں اس کے پاس جو ہے وہ رقبہ کم ہے یعنی کہ 50% سے زیادہ کسان ہے جس کے پاس جو ہے 4-5 اکر زمین ہے تو پھر natural climate ہے جو natural climate ہے جو environment کا سب سے زیادہ impact جو ہے وہ آپ کی agriculture sector پہ ہے کبھی بارشیں بہت زیادہ ہوگی کبھی بارشیں ہوئی نہیں اس کا جو ہے کبھی کوئی جو ہے وہ ٹڈی کا حملہ ہو گیا کبھی کوئی مسئلہ بن گیا پھر اسی طرح lack of agri market ہے ہمارے پاس agri market نہیں ہے کسان زیادہ فصل دیار کر لیتا ہے اس کا ریٹ نہیں ملتا ہے پھر knowledge gap ہے مثلا آپ دیکھ لیں کہ کسان نے گندم ہزار روپے میں فرخت کی ہوئی ہے آج مارکیٹ میں گندم کا ریٹ دو ہزار روپے ہے پھر inadequate financial resources ہے کسان ہمارا غریب ہے اس کو کوئی مالی انداد نہیں دی جاتی ہے اس کو کرزیں نہیں دیا جاتے ہیں اور پھر supplies of input ہے اس کے پاس اس کو اچھا سیڑ نہیں ملتا اس کے پاس tractor نہیں ہے اس کے پاس thresher نہیں ہے پھر supplies of input جو ہے وہ کام میں backward agriculture structure ہے ہمارا جو agriculture structure جو ہے وہ backward ہے mismanagement of allegation ہے ہمارا 70% جو ہے جو فصلوں کو پانی دیا جاتا ہے وہ نیری نظام سے دیا جاتا ہے لیکن اس کے بعد جو ہے سب سے اچھا برے سگیر میں سب سے اچھا سسٹم نیری نظام ہمارے پاس ہے لیکن وہ mismanagement ہے پانی کی چوری ہو جاتی ہے lack of research facility ہے سب سے زیادہ مسئلہ جو ہے ہمارے پاس research نہیں ہے جتنی ہمیں سہولتیں فرام کرنے چاہیے وہ ہم نہیں کر سکیں اپنے research ہے مثلا ایگری کلچر یونیورسٹی جو ہے وہاں پہ کوئی جو ہے مور دین ہنڈرڈ جو ہے وہ ڈاکٹر ہوں گے لیکن کوئی نئی research نہیں آرہی کوئی نیا seed نہیں آرہا کوئی پر کیاپٹا year میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے تو یہ جو ایگری کلچر کے یہ سارے کے سارے issues ہیں ان کو کس طریقے سے solve کرنا ہے اس کے لیے جو ہے ایک مکمل planning کی ضرورت ہے جب تک proper planning نہیں ہوگی ہمیں ایگری کلچر is an activity but not business ہمیں کیا کرنا ہے agriculture is a business ایگری کلچر کو بزنس کا درجہ دینا ہے پھر ہم اپنے ایگری کلچر کو کام جاب کر سکتے ہیں اور جس میں ہمارے ملک کی ترقی ہے ہم کہتے ہیں کہ ایگری کلچر read کی ہے ڈی کی حصیت ہے لیکن ایگری کلچر کے لیے ہم کوئی خاص کام نہیں کرتے تو یہ بیٹا میرا اگر آپ کو lecture اچھا لگاؤ تو ابھی تک جن بچوں نے جو ہے چینل کو subscribe نہیں کیا وہ چینل کو subscribe بھی کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو share بھی کریں thanks بیاراتP بیاراتP یخی بیاراتP تم 익 Bloomberg بگ speciallyت پییگر